اسلام کیوں ناظرین میں ہوں آسف جٹ آج بھارت کی تعریف کروں گا انڈیا کی تعریف کروں گا کیونکہ ان لوگوں نے کچھ ایسے سیکٹرز میں ترقی کی ہے جو انسانی خدمت کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا پینڈنٹ ایک انسانی جان کو بچانے میں کتنا بہترین ثابت ہوا میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں انڈیا کی تعریف کروں انہوں نے ایک پینڈنٹ بنایا جس کے اوپر کیو آر گورڈ ہے اور یہ زیادہ تر ڈسیبل بچوں کو محضور بچوں کو جو اپنا حدوحال نہیں بتا سکتے اپنا نام نہیں بتا سکتے اپنے ماں باپ کا نام نہیں بتا سکتے بول لی سکتے سن نہیں سکتے ایسے لوگوں کو پینا دیتے اور اگر کوئی گم جائے تو میرے یاد میں ایک کیس ہوا تھا پاکستان میں 18 سال بعد گونگا بچہ میں نے ویڈیو بنائی تو ماں باپ کو ملا تھا اور انہوں نے پان سے چھے گھنٹے کے اندر بچہ ڈھونڈ لیا بچہ محضور تھا ماں باپ سے بچھڑ گیا گم گیا اس کے گلے میں ایک پینڈنٹ تھا پولیس کو بچہ ملا پولیس نے پینڈنٹ کو سکین کیا سمپل کیمرہ کھولے سکین کرے نمبر سامنے آ گیا انجیو کا انہوں نے انجیو سے رابطہ کیا انہوں نے لگا ہاں جی یہ یہ بچہ ہے اور اس کے والدین یہ یہ انہوں نے والدین سے رابطہ کیا پانچ چھے گھنٹوں کے اندر اندر بچہ ماں باپ کو مل گیا محضور بچہ سپیشل بچہ جو ہوتا ہے ان ماں باپ کے دل میں سپیشل جگہ بھی رکھتا ہے اور سپیشل لوگ وہ ہوتے ہیں بہت سپیشل لوگ ہوتے ہیں جو دیسیبل کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں اسی لئے میں آج انڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیسیبل لوگوں کے سیکٹر میں ان لوگوں کی کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جب ہم کون کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہی ہم کسی پتہ لگتا ہے نا کہ ہمارے اندر کوئی ڈسیبیلٹی نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا تاریخ کے قابل انڈیا نے یہ کام کیا اور اس کام کو پورے ایشیا پیسیفک میں بلکہ بورے تو اس کو آلڈی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں بٹھ نگلیکشن جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسی افراد کے لیے وہ ایشیا پیسیفک کے اندر ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو فالو کرنا چاہیے پاکستان کو بھی شلنڈرا کو بھی پنگلہ دیش کو بھی تمام ایسی کنٹریز کو جہاں پہ ڈسیبن لوگوں کی خاص کیئر نہیں کی جاتی ان کی خاص کیئر ہونی چاہیے ورلڈ آلینڈ